بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہماری جو آج کی ویڈیو ہے آپ کے سابنے جو سکرین پر جو تین موبائل نظر آ رہے ہیں اوپو اے فیفٹی سیون جو کہ ریسینٹلی یعنی کہ نیا موڈل جو ہے وہ لانچ ہوا ہے اس کی انبوکسنگ ہم کرنے جا رہے ہیں ہمارے پاس تین یونٹ پڑے ہیں اور بدقسمتی سے تینوں کے تینوں یونٹ جو ہمارے پاس گلو گرین قدر میں اویلیبل ہیں اچھا ابھی ہم اس بات اس موبائل کے بارے میں جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ ایسا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے آپ کو سٹارٹ میں بتائیں گے کہ اس فون کی کوالٹی کیسی ہے اسپیکس کیا ہے کیا چینجز لے کر آئے ہیں اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ یہ فون خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے اور اس کے علاوہ موجودہ انہیں کے ایکنومکل سیچویشن کو مدن نظر رکھتے ہوئے جس قیمت میں یہ فون لانچ ہوا ہے بیسکلی اب یہی فون لینا بہتر ہے یا اس کے علاوہ کسی اور برینڈ میں یا اوپو میں ہی رہتے ہوئے کون سا موڈل بہتر رہے گا قیمت کو مدن نظر رکھتے ہوئے تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور اگر آپ کو ویڈو اچھی لگے تو اس بنیاد پر آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا اور جن لوگوں نے ہم سے ان کے فون پر چیز کیا ہے اب تک ان سے گزارش ہے ایک بار پھر کہ وہ ضرور کمنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں کمنٹ میں آگر تاکہ لوگوں کو بھی آسانی ہو اگر آپ کو اچھی سروس ملی ہے یا ہماری طرف سے کوئی کوتائی ہوئی ہو تو اس کو بھی آپ مینچن کریں تاکہ ہم اس پر کام کر سکیں ورک کر سکیں اس کے علاوہ ہماری جو ویب سائٹ ہے www.ytapple.com.p کے اس کو ویزٹ ضرور کیجئے گا کسی بھی لحاظ سے جب بھی آپ کو فون پر چیز کرنا اگر پی ٹی سیل پر یا ویٹس ایپ پر آپ سے رابطہ ہمارا نہیں ہو پا رہا ہے ہم آپ کے کنٹیکٹ میں نہیں آ پا رہے تو اس صورت میں آپ ویب سائٹ پر جائیے ویب سائٹ پر وہ تمام طرح انفارمیشن ملے گی سب سے پہلی انفارمیشن یہ ملے گی آپ کو کہ کسی بھی برینڈ کے لحاظ سے جو اویلیبیلٹی ہمارے پاس ہے وہ آپ کو ہم پر شو ہوگا کہ یہ چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے اور نہیں ہے وہاں سے آپ کوئی بھی آرڈر پلیس کریں گے تو اس آرڈر کے پلیس ہونے کے فوراں بعد آپ سے ہماری ٹیم کا بندہ جو رابطہ کرے گا اور انشاءاللہ جو ہے آپ کو ایک اچھی سرس پروائیڈ کرے گا تو آئیے چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف ہمارا جو اوپو کا اے فیفٹی سیون ہے آج اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اس سے پہلے جو لاسٹ ویڈیو میں نے بنائی تھی کمپیرٹیولی اور کالیٹی کی لحاظ سے اوپو ویوری علمی کو مددے نظر رکھتے ہوئے تو اس ویڈیو میں میں نے اس موائل کا جو سیمپل تھا وہ آپ کو شو کیا تھا جو کہ گلو کرین کلر میں تھا اس میں تین کلر آتے ہیں ایک بلیک کلر ہے ایک گلو گرین کلر ہے ایک گلو گولڈ کلر ہے جو گولڈ کلر ہے اوپو اے فیفٹی سیون کا وہ انتہائی خوبصورت اور بہترین یعنی کی کمبینیشن کے ساتھ ہے جس طرح کے کلر کنپراس کمبینیشن جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں یہاں پر دیکھتے ہیں اوپو کے اے فیفٹی سیون کی کے ڈیزائن کو اس کے اسپیکس کو اور اس کی تمام تر وہ چیزیں جو کہ ہمیں انہی کے ڈسکس کرنی چاہیے آپ کے ساتھ جو کہ خریداری سے پہلے بہت ضروری ہوتی ہے تو یہ اوپو کا جو گلو ڈیزائن ہے انتہائی خوبصورت انہی کے شائننگ کے ساتھ یہ فون ہے جو دو ڈبل کیمرے ہیں کرسٹل جو ہے انہی کے ڈیزائن دیا گیا ہے اس کیمرے کو اور یہ جو فون ہے اس وقت ہمارے پاس سکس پوائنٹ فائف سیکس انچ کلر رش ڈسپلے کے ساتھ یہ آیا ہے اور اس فلون کے جو سلمنس کے گر بات کریں تو سلم انٹرنٹی جو ہے ٹو ڈی پریمیم ڈیزائن کے ساتھ اس فون کو انہی کے بنایا گیا ہے ہمارا یہ جو فون ہے اس وقت اس کو میں نے آن کر دیا ہے جو کہ جو فرنٹ کیمرہ ہے اس کا نوچ ڈیزائن ہے اور ٹائپ سی کنیکٹیویٹی کے ساتھ آیا ہے اور تھری پوائنٹ فائف ایم ایم جو ہے جیک ہے اور جو سپیکر کے گر بات کی جائے تو الٹرا لینئر سٹیرو سپیکر کی فیسیلٹی کے ساتھ اس فون کو کمپنی نے مارکیٹ میں ان کیا ہے اچھا ریم کی بات کرتے ہیں میمری کی بات کرتے ہیں بیٹری بیک اپ کی بات کرتے ہیں تو فائف تھاؤزن ایم ایس جو ہے اس فون کی بیٹری ہے اور تھرٹی تری وارڈ جو ہے یعنی کہ اس کا وقت چارجر ہے جو کہ آپ ففٹین منٹ اگر اس فون کو چارج کرتے ہیں تو ففٹین منٹ کے چارج کرنے کے بعد آپ چار گھنٹے تک ریگلر جو ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ پچاس منٹ اس فون کو سوری 30 منٹ اس فون کو چارج کرتے ہیں تو 50% یہ چارج ہوگا اور 1 آر کے اندر ایک گھنٹے کے اندر ادر یہ موبائل جو آپ کا فولی چارج ہو جائے گا اچھا اس فون کو میں نے آن کیا ہے اور اس کے جو جو ٹائمنگ ہے یعنی کہ اس کی آن ہونے کی آن ہونے کے بعد یعنی کہ سکرین پر آنے کی میں سٹاپ واج جو ہے اس کو لگاتا ہوں اور اس موبائل کو آف کرتا ہوں اور اس کے دوبارہ میں اس کے بعد جو ہے دوبارہ میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں تاکہ ہم چیک کر لیں کہ اس فون کی جو سپیڈ ہے وہ کیسی رہی ہے ابھی ہم آن کرتے ہیں میں نے آف کیا ہے دوبارہ آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور یہاں پر سٹاپ واج جو ہے میں اس کو ساتھ کی سٹارٹ کر دیتا ہوں کہ موبائل جو ہمارا اوپو کا ای فیفٹی سیون کمپنی نے لانچ کی ہے ہر بڑی تعریفیں چل رہی ہیں تو یہاں سٹاپ واج جو ہے اس کا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ کتنے ٹائم میں جو ہے انہیں کہ سکرین اس کی فولی نہیں کہ آن ہوتی ہے اس سیکنڈ کو بھی ہم دیکھیں گے اور اس کے علاوہ یعنی کہ ہم جب منیو میں آئیں گے تو کتنا ٹائم لے گا سٹارٹ اپ پہ کتنا ٹائم لے گا منیو میں آنے کے لیے تو یہاں پر جو اوپو کا فون ہے وہ اپنا لوگو دکھا رہا ہے اور اپنے کرامات بھی شو کر رہا ہے اب تک سترہ سیکنڈ ہو گئے ہیں لیکن اوپو کا جو لوگو ہے بھی تک ختم نہیں ہوا سکرین سے ایکیس بائیس تو کلر او ایس میں سٹاپ پچھ فون ہے جس پہ ٹائم اس پہ سٹارٹ ہے اچھا اس کے علاوہ اگر بات کیجئے اس فون کے حوالے سے تو قیمت جو اس فون کی دی گئی ہے وہ پاکستان میں انتہائی افسوسناک بات ہے کہ بہت ہی زیادہ دی گئی ہے اور یعنی کہ زیادہ اس وجہ سے ہے کہ اچھا انچاس سیکنڈ لگے ہیں اس فون کو وائٹ ہونے میں یعنی کہ سکرین کو فلی آن ہونے میں اب انچاس سیکنڈ سے آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ یعنی کہ اس کی سپیٹ کتنی رہے گی ہم اس کو منو میں لے کر آتے ہیں ریجن ہے جو ہمارا آنے والا ہے انتہائی سلو لگ رہا ہے یہ فون مجھے اس وقت یہاں پر ریجن ہم یونیٹڈ کینگڈم کر لیتے ہیں کنٹینیو کر دیا ہے اس کو ایگری کر لیتے ہیں نیکسٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جو سپیٹ مجھے نظر آ رہی ہے اس فون کی وہ بہت ہی سلو نظر آ رہی ہے اللہ خیر کرے یہ سارے ہی ایسے ہیں کہ یہ ایسا نکل آیا ہے تو جناب ایکسپٹ کرتے ہیں ایکسپٹ کر لیے جناب چلے بھی آگے ہیں آپ سکپ کر دیا جناب اس کو اور گیسٹر کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں جلدی سے ریزرڈ ملیں اس فون کے بارے میں تاکہ مجھے ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے اس سسٹم سلو ہو اس لئے میں جلدی کوشش کر رہا ہوں کہ ہر ایک بٹن کو پریس کر سکوں تاکہ آسانی سے ہمیں اندازہ ہو سکے ویلکم ون منٹ فورٹی نائن سیکنڈ ون منٹ فورٹی نائن سیکنڈ میں جو ہے یہ فون آپ کا جو ہے آن ہوا ہے اچھا اس کے علاوہ تقریباً مرحل تھرٹی نائن سیکنڈ تھے یعنی کہ وہ اوپو کی سکرین جو جو لوگوں تھا وہ ختم ہوا تھا تو آتے ہیں اس کے ڈسپلی کی طرف تو سکس پائنٹ فائف انجو ہے اس فون کا رچ کلر ہے ایمولیڈ ہے نا سوپر ایمولیڈ ہے کہ نارمل سکرین ہے جس طرح کے عام فونز میں آتے رہتے ہیں تو اس لیول کا یہ فون ہے اس کے ڈسپلی ہے کیمرے کی طرف آتے ہیں تو کیمرہ جو اس فون کا ہوا ہم نے آن کر لیا ہے سسٹم جو ہے ان کا بڑا سلو ہے تھکا ہوا سے لگ رہا ہے مجھے قیمت جو دی گئی ہے اس فون کی وہ دی گئی ہے تھرٹی سیکس تھاؤزن آفیشل اب کیمرے کی یہاں بات کرتے ہیں تو کیمرہ جو ہے جنابِ اللہ وہ اتنا خاص نہیں ہے یعنی کہ بس اگر اس طرح کہہ دوں کہ جس طرح پہلے بیس ہزار کے لیول کے فون میں جو کیمرے آیا کرتے تھے تو اس لیول کا فون ہے یہ فرنٹ کیمرہ بھی اتنا خاص نہیں ہے بیکار سا ہے میں اس کے کیمرے کو بلکل ہی فلاپ کرتا ہوں اتنے خاص فون نہیں ہے اس کے علاوہ اس موبائل کے بارے میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو یہ سکریچ ریزسٹنس ہے مطلب یہ جو بیک ایریا ہے یہ شیشے کا بنا ہوگا اگر آپ اس کو سکریچ کرتے ہیں سکریچ آسانی سے نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ ایک اور انفارمیشن جو ایکسٹرا ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ جو یوز بی ٹائپ سی کے جو ایریا ہے آپ پلگ ان کرتے ہیں چارجر لگاتے ہیں تو جس کی جو سٹریس لیول ہے برداش کرنے کی تو وہ ہے ٹوینٹی تھاؤزن ٹائم یعنی کہ ٹوینٹی تھاؤزن ٹائم اگر آپ ان آؤٹ کرتے ہیں تو یہ اس کو برداش کرتا ہے والیوم بٹن جو ہے اس کا جو سٹریس لیول جو ہے والیوم بٹن کا ٹیسٹنگ جو کیا گیا ہے وہ ایک لاکھ پچاس ہزار ون لیکھ فٹی تھاؤزن جو ہے اس کو آپ پریس کر سکتے ہیں سوری پاور بٹن جو ہے اس کو فائر فلاک ٹائم پریس کر سکتے ہیں اور جو والیوم بٹن ہے اس کو جو ہے آپ ون لیکھ فٹی تھاؤزن ٹائم ان کے پریس کر سکتے ہیں اب قیمت کو دیکھا جائے تین جی بی ریم ہے چونسٹ جی بی میمری کے ساتھ یہ فون ہے لیکن پلس فور جی بی ایکسٹینڈڈ ریم ہے اچھا اس موبائل کے بارے میں ایک چیز جو ہے میں نے میری کی سٹیڈی صحیح سے نہیں کی وہ یہ ہے کہ اس کا چپسٹ جو پروسیسر ہے وہ کیسا ہے تو وہ آپ ڈسکرپشن میں جائے گا اس ویڈیو کی وہاں ڈسکرپشن میں میں نے اچھی طرح سے وزات سے بتایا ہے اچھا یہ جو ہمارا الٹرا کے لینئر سیرو سپیکر جو ہے اس فون کا ایک انفرمیشن یہ دے دی گئی اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں اوپو کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اوپو کے جتنے بھی نئے فون آ رہے ہیں جس طرح سپوز اوپو کا ایف ٹوئنٹی ون پرو آیا تھا اگر آپ اس کو پاور بٹن سے آف کرتے ہیں تو یہ آف نہیں ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں پریس کیا میں نے اگر آپ آف کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتاتی ہے خود انہیں کے موبائل نوٹفیکیشن سے آپ پاور بٹن کو پریس کریں گے ساتھ میں والیوم بٹن پریس کریں گے دونوں کو آپ سوری دونوں کا اپنے ایک ساتھ پریس کرنا ہے والیوم اپ بٹن کو اور پاور بٹن کو اس طرح پریس کریں گے تو یہاں پر ری سٹارٹ اور آف کا آپشن آف کا جو آپشن ہے وہ آ جائے گا تو یہ چینجز جو ہے وہ انہیں کے اوپو جو ہے اپنے فونز میں لے کر آ چکی ہے اب تک تو اب بات کرتے ہیں اس موبائل کے ایکسیسریز کی بات کرتے ہیں تو ایکسیسریز میں دیکھا جائے نارملی جو ہے اس لیول کے جو فون ہوتے ہیں اس میں انہیں کے ایک ایڈاپٹر ہے جو کہ 33 وارٹ کا ہے جو بڑا سپیشل ٹائپ کا ہے اگر بندہ اس موبائل کو خریدے تو چارجر کے لیے بھی خرید سکتا لیکن بے وکوفی ہوگی اس موبائل کو خریدنا اور یوکے پلگ اینڈ چارجر جو ہے یہ فون ہے ہمارا یوکے پلگ اینڈ کیبل اور چارجر کے ساتھ یہ فون آیا ہے اچھا مزید کی بات ہے کہ آج کل اوپو جو ہے وہ یوکے پلگ اینڈ چارجر دے رہا ہے اب بات کرتے ہیں اس موبائل کے قیمت کے حوالے سے تو 36,000 میں یہ فون لانچ ہوا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک خبر ہے ہم سب کے لیے میرے ری بھی اب مجھ سے کمپنی والے جو امپلائز ہوتے ہیں ان سے ہاتھ میں دسکشن کر رہا تھا کہ بڑا ٹائم لگا لگا کے آگے جا رہا تھا تو واقعی بات ہی میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے آپ کو کہ اس کو میں نے آن کیا ہے تو ایک منٹ انچانس سیکنڈ کا ٹائم لگا ہے اس کو یعنی کے مینو تک آنے کے لیے پھر وہ مجھے کمپنی والے امپلائز ہوتے ہیں نہیں بہت اچھا فون ہے اور آپ نے بیچنا ہے اور آپ بھی ریسپونسیبل ہے آپ لوگ بیچیں گے تو بکھے گا تو میں ایسا بندہ بالکل نہیں والحمدللہ میں کلیر بات کروں گا اگر آپ کو پھر بھی فون پسند آتا تو آپ آرڈر کر سکتے ہیں یہ آپ کو آل آور پاکستان ڈیلیور ہوگا فل کنسیشن کے ساتھ تھرٹی تھری تھاؤزن فائف ہنڈڈ میں اور اس کی ورنٹی تب سٹارٹ ہوگی جب یہ فون آپ کو آپ کی روڈ سٹپ پہ ریسیو ہوگا اور آپ اس کے اندرہ سم ڈالیں گے اور اس کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ایکٹیویٹ کرنا ہے اس کا طریقہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے اب یہاں بات کرتے ہیں ان فونس کی جو کہ اسی لیول کے فون ہے انہی کے پرائز بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو سب سے پہلے سٹارٹ لیتے ہیں اپنے اوپو کے اے سولہ کے ساتھ اوپو کا اے سولہ جو ہے چار جی بی چونسٹھ جی بی یہ آپ کو ڈیلیور ہوگا تھرٹی فور تھاؤزن میں آل اوور پاکستان جو کہ چار جی بی چونسٹھ جی بی ہے جو کہ قدر ہے دیکھا جائے ڈیزائن میں تو خیر یہ والا فون زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے لیکن ہم نے ڈیزائن کو کیا کرنا ہے گر نکے چھوری اگر سونے کی بھی ہو جائے پیٹ میں گزانے کے لیے نہیں ہوتی وہ والی مثال دے دوں گا اس کے علاوہ اگر کمپیٹیبلی بات کی جائے اس موبائل کی حوالے سے تو ریل می کا جو سی پچیس ایس موڈل ہے جو کہ چار جی بی ایک سوٹھ آئی جی بی ہے ہیلیو جی ایٹی فائف چپسٹ کے ساتھ ہے پورٹی ایٹ مگا پکسل اے آئی کیامرا ہے سکس تھاؤزن ایمیج بیٹری ایس فون کی ایٹی نوٹ کوئٹ چارجنگ کے ساتھ یہ فون آیا ہے چارجنگ کے لیہار سے یہ فون شروع سے میں کہتا رہا ہوں کے لیے کہ اس میں اگر چارجنگ کا آپشن زیادہ اچھا ہوتا بہتر ہوتا تھا نہیں کہ تھرٹی تری ایٹی ایس ہوتا تو بہت ہی اچھی بات ہوتی کیونکہ چھے زار ایمیج بیٹری کو اٹھارہ وارٹ سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ آپ کو ملے گا بتیس ہزار میں تو اب یہاں پر آپ خود کمپیر کریں کہ بتیس ہزار میں چار ایک سوٹھائیس مل رہا ہے آپ کو پچھے چپسٹ کے ساتھ تو اس کی نسبت سے اوپو کا جو اے ستاون ہے وہ اتنا خاص موبائل نہیں ہے اور کمپیرٹیو لی دیکھا جائے تو اوپو کا جو ہمارے پاس اے سولا ہے وہ بہتر رہے گا اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سیمسنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو سیمسنگ میں جو ہمارے پاس فون ہے اے زیرو تھری چار جی بھی چونسٹھ جی بھی ہے جو کہ اچھا فون ہے لیکن یعنی کہ ٹاکرے کا فون ہے اس لحاظ سے کہ انتیس ہزار کا آپ کو مل رہا ہے سیمسنگ کا اے زیرو تھی چار جی بھی چونسٹھ جی بھی اور اوپو کا آپ کو اے فیفٹی سان مل رہا ہے وہ ملے گا تینتیس ہزار پائنسو میں لیکن پھر بھی لوگ ہوتے ہیں ایک سر آرڈر لگا لیتے ہیں پوچھ لیتے ہیں منگوال لیتے ہیں کہ ان کو پسند آتے ہیں ڈیزائن کے لحاظ سے یا اوپو کے لحاظ سے اوورال اگر بات کیجئے تو بیٹری بیک اپ کے لحاظ سے بڑا اچھا فون ہے اور سگنل کے لحاظ سے اوپو ماشاء اللہ نہیں کہ ہمیشہ نہیں کہ ان کے سگنل سٹن جو ہے وہ سٹرونگ رہی ہے ویوو اوپو اور انفینکس اور ٹیکنو کی بھی سامسنگ جو ہے اس لحاظ سے زیرا سا کمزور آئے لیکن یہاں بات کرتے ہوں پوئے ففٹی سیون کی تو اوورال آہ تھامز اپ فار دی گلو ڈیزائن اور خوبصور ڈیزائن کو میں تھامز اپ کرتا ہوں سکرین بھی اچھی ہے بس نارمل ہے لیکن قیمت کے لحاظ سے بہت ہی مہنگا ہے تو میں آپ کو ریکیمنڈ نہیں کرتا اپنی طرح سے لیکن پھر بھی آپ چاہتے تو آپ وٹر لگا سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری سرویس جو ہیں آگے وہ انشاءاللہ بڑھتی جائیں گے انشاءاللہ وہ دن با دن ان میں ہم چینجز لے کر آئیں گے جس طرح اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک ایک ایکسٹر چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو میں خود سمجھتا تھا کہ یار مجھے شیئر کرنے چیز لیکن میں ایکسر ویڈیو میں نہیں کرتا کہ یہ ویڈیو کی لیند بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ایکسر لوگ نہیں دیکھتے تو آپ لوگ ہمیں سبورٹ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم بھی آگے بڑھتے رہیں گے اور آپ کی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے تو میں ہوں کاشو خان یوسف زی پیشاور سے اپنے ٹیم کی طرف سے اللہ حافظ وائٹ ایپل کمیونکیشن پیشاور